آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے وائس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جسے ٹرسفر وائس بھی کہتے ہیں اس پر میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو ایک سال پرانی ویڈیو تھی اس میتھر سے بھی ابھی اکاؤنٹ کریئٹ ہو رہے ہیں لیکن جب آپ ٹرزیکشن بغیرہ کرنے جاتے ہیں یا پھر آپ ویسی ہی اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں اور اس میں پیمنٹ ایڈ کرتے ہیں آپ نے ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے اس اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو اس ٹرم وائس والے آپ سے پروف آف سیلری مانگتے ہیں آپ پوری یوٹیوب پر چیک کر لیں کسی بندے نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ آپ وائس میں پروف آف سیلری کس طرح سے دے سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں یہ وائد ویڈیو ہوگی یوٹیوب پر اس کے بعد آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس طرح سے پروف آف سیلری سے نکلنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ وارچ کر کے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی پروف آف سیلری کا ایشو نہیں آئے گا تو آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اور میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے وائس کیا ہے اور کس لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد موبائل سکرین پر جاؤں گا اور وہاں پر جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے وائس کا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائس کیا ہے وائس کو پہلے ٹرانسور وائس کہتے تھے یہ ایک اون لائن بینک ہے اس کی اپلیکیشن بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے یہ آپ کو تقریبا ہر کنٹری کا بینک اکاؤنٹ دیتی ہے جن میں سے زیادہ مشہور ہیں یو ایس اے یوکے کنیڈا سنگاپور اور ترکی اور بھی کنٹری کے بینک اکاؤنٹ مل جاتے ہیں جو فری لانسر ہیں یا کسی نے اون لائن پیمنٹ مگوانی ہوتی ہے تو وہ وائس کو یوز کر سکتا ہے اون لائن پیمنٹ رسیمنگ کے لیے اور سینڈنگ کے لیے اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں وائس والے آپ کو ویچول کارڈ دیتے ہیں جو ڈیلی کے تین ہوتے ہیں یہ کارڈ صرف سپیسیفک کنٹری کو ملتے ہیں لیکن جو ٹرک کارڈ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ٹرک میں آپ کو ویچول کارڈ بغیرہ بھی مل جائیں گے تو یہ چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف اب آپ موبائل فون پر آ جائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم کو اپن کرنا ہے آپ یہ سٹرپ پی سی پر بھی کر سکتے ہیں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں وائس کی ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا یہاں پر میں نے وہ والا لنک ٹائپ کر دیا ہے اب گو پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اگر آپ میرے دیئے کے لنک سے یہاں پر آئیں گے تو آپ پانچ سو جی پی جی پاؤنڈ تک کی ترزیکشن کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی فی نہیں لگے گی اگر آپ ڈریکٹ وائس کی ویب سائٹ پر آ کر اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو جب آپ ترزیکشن کریں گے تو آپ کو فیس لگے گی اس لیے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا آپ میرے ریفرل لنک سے اکاؤنٹ کریٹ کریں تو آپ کی پانچ سو پاؤنڈ تک کی فیس بچ جائے گی آپ نے یہاں سے پرسنل کو سلیٹ کار لینا ہے کیونکہ میں پرسنل اکاؤنٹ بنانا آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے نیچے ای میل کو ٹائپ کرنا ہے پھر پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے پھر آپ نے اپنی کنٹری کو سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد کلیم کی بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر میں ای میل اور پاسورٹ ٹائپ کرنے کے بعد کلیم پر کلک کر دیتا ہوں اب آپ نے یہاں پر اپنے نمبر کو ویریفائی کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے کنٹری کوڈ کو سلیٹ کرنا ہے یہاں پر میں پاکستان ٹائپ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر نمبر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد سینڈ ویریفکیشن کوڈ پر کلک کرنا ہے میں نمبر ٹائپ کرنے کے بعد سینڈ ویریفکیشن کوڈ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں نے نمبر ٹائپ کر دیا تھا اور میرے فون پر اوٹی پی آ چکا ہے وہ والا اوٹی پی میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اور اس کے بعد سمیٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ کریٹنگ ہو رہا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے تو اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی ڈیٹیل کیسے یہاں پر ایڈ کرنی ہے یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رکھے ہیں کہ یہاں پر آپ ڈیپوزر کریں یہاں سے آپ اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر دیں واؤ وائس کے ہوم ڈیش بورٹ پر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر پروفائل کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فنش اکاؤنٹ سیٹ اپ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا آپ نے پرسنل اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر اپنے آئی ڈی کارڈ پاسپورڈ والی ڈیٹیل یہاں پر ٹائپ کرنی ہے جیسے فسٹ نیم ہو گیا لاسٹ نیم ہو گیا اور ڈیٹا برث یہ میں ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے اب میں نے یہاں پر اپنی ڈیٹیل کو فل کر دیا ہے اب آپ نے نیچے اڈریس دینا ہے اب یہاں پر مین ٹریک سٹار ہو رکھی ہے آپ نے یہاں پر کنٹری کو یونائٹڈ گینڈم کر دینا ہے کیونکہ پاکستان میں پروف آف سیلری کا بہت زیادہ ایشو بن رکھا ہے اس لیے آپ نے یہاں سے یونائٹڈ گینڈم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سٹیٹی ٹائپ کرنا ہے آپ کو رینڈم اڈریس چنریٹر سے اڈریس مل جائے گا میں یہاں پر اس ویب سائٹ کو اپن کر کے بھی بتا دیتا ہوں یہاں سے نیو ٹیب اپن کرتا ہوں اور یہاں پر آپ ٹائپ کر دیں فیک ایکس اس کے بعد یوکے کر دیں آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر یوکے کا اڈریس مل جائے گا یہ ہے سٹیٹ اس کے بعد سٹیٹ وغیرہ یہاں سے میں اس کو کپی کر لیتا ہوں اس کے بعد کپی اس کے بعد واپس یہاں پر آ جاتا ہوں اور اڈریس وال جگہ پر پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد واپس چلے جاتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے سیٹی کو کاپی کا لیتا ہوں اس کے بعد واپس آ کر یہاں پر سیٹی والی جگہ پر پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد واپس نیکس ٹیب میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں زپ کوٹ کو کاپی کا لیتا ہوں یہ زپ کوٹ دیا گیا ہے اس کو کاپی کا لیتا ہوں اور یہاں آ کر پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس پیج کے ٹاپ پر چلے جائیں اب آپ یہاں سے سیو کے بٹن پر کلک کر دیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پروفائل سیو ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پر 3 ڈارڈ پر کلک کرنا ہے اور ہوم پر واپس آجاتا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر ہوم پر آ چکا ہوں اب آپ نے یہاں سے US ڈالر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایڈ پر کلک کرنا ہے ایڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آئے گا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے 20 ڈالر سیلیکٹ کا لینا ہے اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اب وائس والے یہاں پہ کہیں گے کہ آپ نے ویریفکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں سے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کا لینا ہے آپ نے گوگل پلے سٹور پہ آنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر وائس سرچ کا لینا ہے جیسے میں یہاں پر وائس سرچ کا لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر پہلی جو وائس کے اپلیکیشن ملے گی اس طرح گیا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اوپن پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کے پاس اس طرح کا option آئے گا آپ نے get started پر klik کرنا ہے اس کے بعد آپ نے login کے button پر klik کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی email اور password دینا ہے اس کے بعد login کا دینا ہے میں email اور password دے کے login کر لیتا ہوں جب آپ یہاں پر email اور password ٹائپ کر کے login کریں گے تو آپ کے number پر otp جائے گا جو آپ نے number دیا ہوگا یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے تو آپ کے number پر otp آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں automatic fill ہو چکا ہے اور خود با خود continue ہو چکا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اکاؤنڈ ڈاگن ہو چکا ہے اب not now پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ no کر دیتا ہوں آپ نے پیچھے سے fingerprint کو بھی yes کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے pin کو بھی اگر آپ نے possible گیا ہے تو آپ نے اس کو بھی yes کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے cross کر دینا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا option آ جائے گا اب آپ نے یہاں سے US dollar کو پھر سے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے add پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیچے آپ نے جی پی جی کو سلیکٹ کرنے کے بعد یو ایسٹی سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد اوپر ٹونٹی ڈالر سلیکٹ کر دیں اس کے بعد ڈن کریں اس کے بعد کنٹینیو کے وٹن پر کلک کریں اب وائس والے کہہ رکھے ہیں کہ یہاں سے اپنی کنٹری کو سلیکٹ کریں میں پاکستان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ڈاکومنٹ ٹائپ یہاں پر کلک کرتا ہوں اور میں نیشنل آئی ڈ کارڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کرتا ہوں اب آپ نے یہاں پر اپنے آئی ڈی کارڈ کو سکین کرنا ہے فرنٹ بھی بیک بھی اور اس کے بعد آپ نے اپنی فیس کی ویریفکیشن بھی کر دی ہیں یہاں پر یہ تمام چیزیں کر کے میں نیکسٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے جب آپ اپنے اکاؤنٹ کی ویریفکیشن کر لیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا اپشن آئے گا تو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ اینڈ اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد رسیوہ سیلری پر کلک کرتا ہے اس کے بعد کنٹینیو پر کلک کرتے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یونائٹیڈ سٹیٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ انڈیا سے ہے پاکستان سے ہے بھگلاندیس سے ہے جس بھی کنٹری سے آپ نے وہ والی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں پر پاکستان سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد کنٹینیو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو آپ نے سلیکٹ اینڈ اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پہلے اپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے پھر کنٹینیو پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا اپشن آ جائے گا آپ کے پاس اس طرح کا اپشن آ جائے گا آپ نے یہاں سے سلیکٹ اینڈ اپشن پر کلک کرنا ہے اور سیلری پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر پہلے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور کنٹینیو کر دینا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آتا ہے تو آپ نے نو پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وائس والوں نے پروف آف سیلری نہیں مانگا یہ ہے وہ میتھڈ جس سے آپ وائس کا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آئے گا اب آپ نے اس پر اپنی اماؤٹ کو ڈیپوزٹ کرنا ہے کم از کم آپ نے ٹوانٹی ڈالر ڈیپوزٹ کرنا ہے جو میں نے سٹارڈ میں آپ کو ایڈ کروائے تھے اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوئے رہا ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں اگر ڈیبیٹ کارڈ ہے تو آپ ڈیبیٹ کارڈ کی مدد سے کر سکتے ہیں میں ڈیبیٹ کارڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو پہلے آف کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے کارڈ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو کارڈ کو سیو کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر اپنی ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد میں پیپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے اپشن کی آئے گا دوستو میں یہاں سے اس لیے فیس کیم آ چکا ہوں کیونکہ یہاں پر سکولٹی ریزن کی وجہ سے بار بار سکرین بلیک ہو جاتی تھی میں نے دو تین بار ریکارڈن کی ہے تو بلیک سکرین آ جاتی ہے جیسے آپ نے پیومیٹ والے طریقے میں دیکھا ہوگا وہاں پر بلیک سکرین آ گئی تھی اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیومیٹ ہو جائے گی آپ کے یو ایس ڈی اکاؤنٹ میں آپ کو ٹونٹی ڈالر شو ہو جائیں گے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کو نیچے اکاؤنٹ رسیویں اکاؤنٹ ڈیٹیل لکھا ہوگا یہ اکاؤنٹ ڈیٹیل لکھا ہوگا یہاں پر میں تصفیر کے ذریعے آپ کو بتا دوں گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کو اس کے اندر انسائیڈ اور آوٹسائیڈ پیومیٹ میتھنٹ مل جائیں گے جو آوٹسائیڈ ہوتے ہیں آپ نے مطلب باہر کی کنٹری سے پاکستان سے انڈیا سے سنگاپور سے آپ نے یو ایس سے پیومیٹ بیجنی ہے تو آپ وائس کے یو ایس آوٹسائیڈ بینک کو یوز کریں گے اگر آپ نے یو ایس سے کے اندر سے پیومیٹ بھگوانی ہے تو انسائیڈ کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ باقی اکاؤنٹ پر کلک کر کے وہاں سے اکاؤنٹ وغیرہ اوپن کر سکتے ہیں اور ان کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ لگ گئی ہوگی اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو نیچے کمیٹ بوکس پر آپ پوچھ سکتے ہیں یا پھر مجھے انسٹاگرام پر ایسی کر سکتے ہیں میں انسٹاگرام پر سب کے میسیجز کا ریپلائی کرتا ہوں